ایران نے اسرائیل پر سیکرو ڈرون اور کروز مزائل سے حملہ کر دیا خرطہ کی تیزی سے بدلتی صورت حال پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ معجود ہیں سینئر سیاسدان مشاہد سن سید صاحب مشاہد صاحب بہت شکریہ جی ٹی وی نیوز کو عباد دینے کے لیے مشاہد صاحب ایران کے اسرائیل پر جوابی حملے کے بعد بڑی جنگ کے بادر منڈا رہے ہیں کیا یہ تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو ہے کہ میں ایران کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ پہلا مسلم حکومت ہے اور ریاست ہے جس نے جرت کی حمد کی اور جس میں صلاحیت ہے کہ اسرائیل کی جاریت کا ایک مو توڑ جواب دیا ہے ساڑھے تین سو ڈرونز اور میزائلز اسرائیل کی سرزمین پر اسرائیل کی اڈوں پر اسرائیل کی فوجی تنسیباد پر فائر کی ہیں جس کا کوئی امید نہیں تھی جس کا کسی کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس سے بڑی خوشی کی لہر پھیل گئی ہے مشرقی بستہ میں مسلم امہ میں کہ کوئی تو کھڑا ہوا ہے نا اسرائیل کے خلاف اور یہ پچاس سال کے بعد پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی سی مسلمان ملک نے یہ کام کیا ہے آپ کو یاد ہوگا جس پڑا ہوگا تاریخ میں انیس سو تیہسر کی عرب اسرائیلی جنگ میں مصر اور شام نے بھی اسرائیلی حملے کو جواب دیا تھا اور انہوں نے سرزمین کو آزاد کرنے کے لیے جنگ کی تھی اور اس میں پاکستان نے ذلتکار علی بکٹر صاحب وزیراعظم تھے پورا ساتھ دیا تھا ہم نے پائلٹس بھیجے جو سیرین ائر فوس کے ساتھ لڑے اسرائیل کے خلاف اور دو جہاز بھی گرائے یہ اچھی ایک بات ہے باقی آپ کا جو خدشہ ہے کہ عالمی جنگ کا اس کا کوئی امکان نہیں ہے لیکن اسرائیل ایک بلی ہے امریکہ بھی خوف زدہ ہے ان کا خیال نہیں تھا یہ ہوگا اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ پکیس منٹ کی جو گفتگو ہوئی ہے صدر بائیڈن کی نیتن یاہو کے ساتھ اس نے ساتھ ایک قسم کا الٹیمیٹم دے دیا ہے نیتن یاہو کو کیونکہ اسرائیل امریکہ کی پروکسی ہے مشرقی وسطہ میں کہ جناب اگر آپ نے جنگ شروع کرنے کی کوشش کی ایران کے خلاف تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے پہلی مرتبہ امریکہ نے ایک ایسا الٹیمیٹم دیا اسرائیل کو کہ جناب ایران کے جنگ نہ لڑے کیونکہ اس جنگ بھڑک گئی تو پھر یہ رکے گی نہیں کیونکہ ایراک ہے سیریہ ہے فلسطین تو ویسے جنگ ہو رہی ہے نسل کشی ہو رہی ہے یمن ہے لبنان ہے تو امریکہ نہیں چاہتا کہ یہ جنگ بڑے اور ایران نے ابھی وارننگ بھی دے دی امریکہ کو امریکہ نے ساتھ دیا اسرائیل کا تو وہ امریکی جو اڈے ہیں مشرقی وسطہ میں اس پر حملہ کریں گے تو میرے خال میں معاملہ ذرا رک جائے گا اور امریکہ کی بھی یہ کوشش امریکہ جنگ چاہتا بھی نہیں ہے معاملہ جو ہے وہ رک جائے گا